بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے ببرکت نام سے اور درود و سلام ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم to all my viewers آپ لوگ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے آمین سمع آمین اور آج کی ہماری ریسپی ہے پیزا اور پیزا کپس کی تو میں ریسپی سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہاں پر میں نے لیا ہے فور کپ میدہ اور اب میں اس میں ایڈ کر دوں گی one and half table spoon east کا اور پھر میں اس میں ایڈ کروں گی salt one and half table spoon sugar میں اس میں ایڈ کروں گی two and half table spoon اور yogurt میں اس میں ایڈ کروں گی one table spoon اور two table spoon میں اس میں ایڈ کر دوں گی oil اس کے بارد ہم نیم گرم پانی لیں گے پانی کی کوئی limit نہیں ہے جتنا دو میں یوز ہوگا آپ نے اتنا یوز کرنا ہے اور آٹے کی طرح اس کو اسی طریقے سے ٹویٹ کر کے آپ نے اس کو گون لینا ہے اچھی طریقے سے دوبارہ سے پھولیں گے دو یہاں ریڈی ہو چکی ہے اب یہیں بول لیں گے اس کو گریس کر رہا ہے اور یہ دو میں اس کے اندر رکھ دوں گی اور اس کو میں اچھی طریقے سے还有 کر دوں گی اہر imperbeing pack کر کھ blockchain دو گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے جب تک دو رائز ہو رہی ہے ہم کرتے ہیں چکن کو ریڈی تو یہاں میں نے حاف کپ چکن لی ہے 1.5 ٹی بل سپون میں نے پسی وی لال مرچ اٹ کی ہے اس میں حاف ٹی سپون میں نے حلدی کا اٹ کیا ہے اور یہ حاف ٹی سپون میں نے سالٹ ڈالا ہے اور اب میں اس میں اٹ کروں گی دہی حاف ٹی بل سپون اور حاف ٹی بل سپون ہی میں اس میں جنجر گرلک کا پیسٹ اٹ کر دوں گی 1 ٹی بل سپون میں نے اس میں اویل اٹ کیا ہے پنچ چاپ چائنیز سالٹ اٹ کروں گی اس کو مکس کروں گی اور اس کو ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں گی مرینیٹ کے لیے اور اب ہم پیل لیں گے اور یہ چکن اس کے اندر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقے سے ہم کوک کر لیں گے ہمیں اس میں اویل اٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے ڈال دیا تھا تو بس ٹکن ریڈی ہو چکی ہے اور میں نے اس کو یہاں نکال لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں نے سارا ٹاپنگ کا سامان نکال کے رکھا ہوا ہے اور ابھی میں مشروع کو کٹ کر رہی ہوں ٹاپنگ کے لیے میں نے یہاں پر آنین آلیف سکیپسکم ٹیمیٹو یہ سب لیا ہے اور موزیلا چیز اینڈ چڑڑ چیز لیے میں نے یہاں پر دے رہا ہمارا پیزا سوس اس کی ریسی بھی میں انشاءاللہ آپ کو لزانیا کے ساتھ دوں گی اور یہاں آپ دو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی رائز ہوئی ہے اب ہم اس کو کریں گے پنچ اس کے بعد دوبارہ سے اس کو نیٹ کرنا ہے ہم نے پھر ہم نے ایک اچھا سا پیڑا لینا ہے پیزا ٹرے لینی ہے اس کو میں نے گریس کر لیا ہے اس کے بعد یہ اس طریقے سے میں پھیلاؤں گی ہاتھوں کی مدد سے آپ نے بیلنا نہیں ہے تو رائز اچھا زیادہ ہوتا ہے جب ہم اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں پورے میں نے اچھی طریقے سے اس کو پیزا ٹرے پہ پھیلا دیا ہے اب ہم ایک فوق لیں گے فوق سے ہم نے پورے پیزا پہ ہول کر دینا ہے اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے دوبارہ سے کور کر کے رکھ دیں گے رائز ہونے کے لیے اور پیزا کپس بنانے کے لیے میں نے یہاں لیے کپکیک ٹرے اس کو میں نے آئل سے گریس کر لیا ہے اور اب میں چھوٹے چھوٹے پیڑے بناوں گے اور اس کو بھی اسی طریقے سے دیکھیں میں لگا دوں گی اندر اور یہاں یہ بھی ریڈی ہے اس کو بھی میں فوق سے ہول کروں گی اور پندرہ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی رائز ہونے کے لیے تو پیزا کی جو جو ہے وہ رائز ہو چکی ہے دیکھیں یہ دوبارہ سے کتنی اچھی رائز ہوئی اب میں سے پیزا سوس لگاؤں گی اس کے بعد چیز جالوں گی پھر میں نے چکن رکھ دی ہے اس کے اوپر اس کے بعد میں یہ ویجیٹیبلز ایٹ کروں گی ٹاپنگ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں جیسے آپ کو پسندے تو یہاں پر میں نے اپنی مرضی سے ساری ٹاپنگ کر دی ہے اس کے بعد چیڈر چیز اور موزریلا چیز دوبارہ سے ڈال دی ہے اور اب میں ڈاروں گی اوریگانو اس کے بعد میں نے ایک انڈے کی زردی لیا اور انڈے کی زردی کو میں برش سے پیزا کے کارنرز پہ لگا دوں گی اسے کلر بہت اچھا آتا ہے تو بس میں نے لگا دیا ہے اور اس کو اوون میں رکھ دیا ہے اوون کی ٹائمنگ میں آپ کو بتا دیتی ہوں اوون کو میں نے پری ہٹ کر لیا تھا دس منٹ کے لیے 200 سلسیس پہ اس کے بعد میں اس کو بیک کروں گی 20 منٹ کے لیے 220 سلسیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیزا جو ہے وہ بیک ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا اس کے کارنرز بھی دیکھیں اور اب میں اس کو کروں گی کٹ اور یہ دیکھیں مزیدار سا پیزا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں 15 منٹ ہو چکے ہیں اور پیزا کپس جو ہیں وہ دوبارہ سے رائز ہو چکے ہیں میں نے اس پہ پیزا سوس لگا دیا ہے اور اب میں لگا رہی ہوں موزریلا چیز اس کے بعد میں نے چکن ویج یہ سب ایٹ کر دیا ہے اسے دلچائے آپ اپنی مرضی کی ٹاپنگ کریں تو یہاں پر یہ ہو چکی اس کے بعد میں اس پہ اوریگانا سپرنگل کروں گی اور سائٹ پہ جو اس کے کارنرز ہیں وہ یوک سے برش کر دوں گی اور اس کو بیک کر لوں گی تو اسی ٹائمنگ پہ بیک کیا ہے اور یہاں یہ بیک ہو چکے میں نے ان کو نکال لیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیزا کپ ریڈی ہے چونکہ یہ اتنے اٹھریکٹیو لگتے ہیں اور بچے بہت مدی سے کھاتے ہیں اور میرے بچوں کے تو یہ بہت ہی فیوریٹ ہیں تو آپ بھی بنایں اپنے بچوں کو بنا کے دیں اور وہ بہت خوش ہوں گے تو بس یہ آج کی ریسپی تھی آپ بتائیے گا مجھے کومنٹ سیکشن میں کہ میری آج کی ریسپی آپ کو پیزا کی کیسی لگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ریسپی کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا میں آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھتی ہوں آپ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بلیس کر لیجئے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو میرے چینل پر ملتی رہیں گی تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ ویمان اللہ